ہلو نمسکار جائے بھولی نات سوریہ ودائی کے ساتھ ایک پیارا سا بلوگ آپ سب لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس بلوگ کے مادہم سے آج آپ سبھی یہاں کے دن چریہ اور کچھ عدبود باتیں اور کچھ جنگلی جانور جنہیں یہاں پر بھاڑی بھاسا مجھ چوتھرو بولتے ہیں لیکن انہیں ہندی میں کیا بولتے ہیں مجھے بھی نہیں بتا تو یہاں پر آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کھانے کے لئے آتے ہیں جیسے کی پیچھے آپ سبھی کو دیکھ رہے ہیں میں نے ان کے لئے پوریاں ڈال دی ہیں تو یہ ابھی آئیں گے اور اٹھا کے لے جاتے ہیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی پیارے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے ابھی ان کی خاص بات میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں یہاں بہت ہی جتنے سیدھے لگتے ہیں ہوتے بھی سیدھے بہت زیادہ ہیں لیکن بہت ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں جب باغ اور اگر یہ دو یا تین ہو تو یہ پورے باغ کے ساتھ بھی لڑ جاتے ہیں وہ باغ کو بھی ہرا دیتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کتنے پتب سکتی سالی بھی ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں پھوڑتی لے تو آج آپ سبھی ان کو دیکھیں اور جنگلی جانور ہمیں جنگل میں جاتے ہیں تو بہت سارے جنگلی جانور مل جاتے ہیں جو کی ایک بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور اتنے ہی پھوڑتی لے ہوتے ہیں وہ آدمی کو دیکھ کے ہمیشہ ڈڑتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں مار نہ دیں تو اس پرکار یہ دیکھیں آپ کتنے پیار سے لے کے جا رہے ہیں پوریاں میں پوریاں پر پوریاں ڈالنا ہوں وہ روٹی اور یہ لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں مطلب ڈر نہیں رہے ہیں بلکل بھی جو گھر میں آتے ہیں وہ تو بلکل ڈر جاتے ہیں دور سے ہی اگر آدمی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ڈر رہے ہیں سائد ان لوگوں کو آدت سے بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں بہت سارے بھگت لوگ آتے ہیں مندر میں تو یہ ہو ان کو دیکھ کے مطلب ڈرتے نہیں ہیں اب ان کو میں روٹی وغیرہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کس پرکار اٹھا کے لے جاتے ہیں بھی ابھی ڈر گیا سائد ابھی ڈر رہے ہیں کیونکہ میں اوپر سے پھینک رہا ہوں تو ایک دم پہلے سے کھا رہے ہیں تو انہیں لگ نیرہ یہ دیکھیں ایک بھاگ گیا دونوں اٹھا کے لے گئے مطلب پھر سے پھر آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے تو اس پرکار یہاں دن کی شروعات ہوتی ہے اور آگے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر کس پرکار لکڑی لانی پڑتی ہیں مندر کی بیوستائیں گھنی پڑتی ہیں بہت ساری بیوستائیں ہوتی ہیں تو بینا لگے ہوئے تو ہوتا نہیں ہے تو ابھی ہم کرتے ہیں ایک سندر سے میوزک کے ساتھ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنا کمنٹ لائک شیئر ضرور کریں اور یہاں کی خوبصورتی کا بلکل ہی آنم دل ہے یہاں کی خوبصورتی کا بلکل ہی ہے تو ابھی ترکوش کریں یہاں کی خوبصورتی کا بلکل ہی ہے اور تو ایک خوبصورتی کا بلکل ہی ہے تو آپ کے بلکل ہی ہیں مکڑیاں بھاڑ دیکھیں یہ ہے دیودار کا ایک فل لیکن لگ رہا ہے جیسے گلاب کا پھول ہو تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اس میں اورنج کلر کریں گے بلکل ہی گلاب کا پھول لگے گئے کتنا خوبصورا لگ رہا ہے جنگل میں بھی بہت پرکار کی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کی یہ موسیقی